میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں میں میں نے کہا تھا میں بریفلی آپ کو میاں صاحب کے کیس کے حوالے ضرور بات کروں گا وہ جو پاناما کا ڈراما تھا اور جو ایک اکاما کے اوپر وہ بھی بیٹے سے ویزا لینے کے لیے ایک کانٹرٹ ہوتا ہے سائن صرف جیسے فرمیلٹی کہتے ہیں کہ دس زار درم ان کو وہ یعنی سلانہ دیں گے اور لیا نہیں تو وہ کہا جی یہ کیوں نہیں آپ نے اپنے جو گوشوارے جمع کراتے ہیں اس میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں نے دس زار درم اپنے بیٹے سے وصول کرنا ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ ایک پلان تھا نا جی ایک کانسپرنسی تھی آپ تو کانسپرنسی نکل آئی ہے جس پہ میں ابھی آنگا تو آپ ایک ملک کے تین دفعہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک پاناما سے شروع ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو اکاما پہ گھر میں ہی دیتے ہیں آپ آج آپ دیکھیں ارصد ملک صاحب نے کنفیش کیا دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے کہا جی مجھ سے غلط فیصلے کروائے گی اور مجھے زبردازی فیصلے کروائے گی اس کے بعد جس پہ شاکر صدیقی نے آپ کو پوری قوم کو تفصیل دے دی یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو ایک ایک ثبوت کو قوم کے سامنے لا رہی ہے آپ سب کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے ثبوت آ چکے انہوں نے کہا جی میرے گھر میں آگے مجھے کہا کہ جی میاں نواز شیعہ اور مریم نواز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جب تک الیکشن ہوں گے ان کو چھوڑنا نہیں اس کے بعد رانہ شمین جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے ان کے جج رہے ہیں اور وہ پھر گلکت بلتستان میں وہ چیف جج تھے انہوں نے جو دیا کہ جی انہوں نے ان کے موجود کی مجھے فون کیے اور یہی باتیں کی اور انہوں نے ایفیڈیور دیا حلفن قرآن کے اوپر ساکیب نصار صاحب کے حوالے سے ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک آڈیو کلپ یہ ساکیب نصار کا سامنے لے آئے جو کہ ایک پاکستانی صحابی آحمد نوانی نے جس کی میں بھی بات کر رہا تھا جن کی بھائی پہ وہ انہوں نے حملہ کروایا ہے وہ جو کلپ ہے وہ اس میں ساکیب نصار صاحب نے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے کہانی کھول دی ہے ایک وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں ادارے فیصلے کرتے یعنی ہم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے نمبر دو میاں نواز چیف اور مریم نواز کو سزا دینی ہے نمبر تین آگے سے کوئی عواز ہے وہ کہہ رہا ہے جی بیٹی کے سزا نہیں بنتی کسی بھی صورت میں کہتے ہیں ہاں مجھے بھی پتہ ہے لیکن دینی ہے نمبر چار عمران خان کو لانا ہے یہ ذرا اندازہ کریں کہ کسی اور ملک میں ہو ابھی بنگلہ دیش میں اس کا چیف جسیس گیرہ سال کے لیے جیل گیا ہے اور پانچ بھی وہ یہ کہتے ہیں آگے سے شاید وہ کہہ رہے ہیں جی جو ڈی سی کی تو کوئی کوئی ساکھ ہی نہیں رہ گی کہتے لیٹ اٹ بی یار یہ پاکستان کا نظام ہے لیکن یہ خداوند کریم کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے میاں نواز چیف کو سرخ روح کیا ہے آپ کے لیڈر کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے کہ کوئی irrefruیٹیبل ثبوت آ چکے ہیں فرانزک آڈٹ ایمان نورانی اس کی ریپورٹ شائع کر چکے ہیں بھئی اگر آپ غلط ہیں تو جائے نا امریکہ میں تو ملینز اف ڈالرز ملتے ہیں میں نے اے آر وائی کو یہاں سو کیا انگلنڈ میں میں انہوں نے ماوی مانگی ہائی کورڈ لنڈن میں ہوں کہا جی ہم ان کے ساتھ ماوی کا نامہ چلاتے ہیں ہم ان کے وکیلوں کو بھی پیسے دیتے ہیں ہم ان کو ڈیمیجز بھی دیتے ہیں تو آپ جائیں جا کے ساکیب نصار صاحب آپ مقدمہ کریں ایمان نورانی کے خلاف امریکہ میں اس کمپنی کے خلاف کو نہیں جس نے ریپورٹ دی ہے سارا ڈراما ہے سب سب سچ ہے یہ کہ پاکستان لیکن دیکھیں کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے یہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا خواتی